اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے دس مرلے کے کورنر کے رہائشی پلات کے اوپر دس مرلے کوٹھی کا بہت ہی زبردست نقشہ لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس نقشے کا گراؤنڈ فلور پلین اور فرسٹ فلور پلین دونوں باری باری شیئر کروں گا تو سب سے پہلے میں گراؤنڈ فلور پلین کو لینڈسکیپ کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیلز بہتر طریقے سے سمجھا سکوں یہ لیے دوستو میں نے اس کا گراؤنڈ فلور پلین لینڈسکیپ کر لیا سب سے پہلے ہم پلوڈ کی ڈیمنشنز دیکھیں گے پلوڈ کی چڑائی ہے 35 فٹ اور اس کی لمبائی ہے 65 فٹ 35 x 65 فٹ کا یہ پلوڈ ہے سٹینڈرڈ دس مرلے کی یہ ڈیمنشن بنتی ہے اور یہ پلوڈ کا کورڈ ایریا بن جاتا ہے 275 سکیر فٹ تقریباً پورا دس مرلے آئیے 2275 سکیر فٹ اب جو ہم نے گراؤنڈ فلور پر کورڈ ایریا لیا ہے جو ہم نے چھتا ہے جس پر ہم نے لینٹر ڈال لیا ہے وہ ہے 1765 سکیر فٹ جی ہاں 1765 سکیر فٹ ہم نے کورڈ ایریا لیا ہے یہ بلکل گراؤنڈ کوریج کے قانون کے اندر ہے جتنا LDA یا کوئی بھی ادارہ لاؤ کرتا ہے اس کے اندر ہم نے کورڈ ایریا لیا ہے دوستو کورنر کا کیونکہ پلوڈ ہے اس کو دو روڈ لگتی ہیں یہ جو فرانٹ روڈ ہے یہ 40 فٹ کی ہے اور یہ سائیڈ روڈ ہے یہ 30 فٹ کی ہے مین گیٹ ہم نے 40 فٹ سائیڈ پر رکھا ہے اور مین گیٹ ہمیشہ جو چھوٹی سائٹ ہوتی ہے نا پلوڈ کی جو ویٹھ ہوتی ہے اس پر آتا ہے یہ اپنے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو کورنر کا پلوڈ ہوتا ہے اس کا مین گیٹ ہمیشہ ویٹھ والی سائٹ پر آتا ہے یہ اس کیا مین گیٹ ہے اور دوسری روڈ پر یہ اس طرف آپ دیکھیں یہ اس کا چھوٹا گیٹ ہے یا سیکنڈری گیٹ کہہ لیں دوستو چلیئے مین گیٹ سے ہم اندر انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیزائن کیسا بنا ہے یہ ہم گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سکیر فار میں پورچ ملتا ہے 17 فٹ into 17 فٹ کا یہ دو کارز کا پورچ ہے اس میں 2 کارز آپ کی آ جائیں گی آگے یعنی سائٹ بائی سائٹ اگر آپ تیسری کار لگانا چاہتے ہیں وہ یہ لون میں آ جائے گی لیکن چھوٹی کار آئے گی مہران بڑی نہیں آئے گی تو تین کارز آپ کی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں 8 فٹ کا ہم نے لون دے دیا ہے پورچ سے ہم آگے ہیں سب سے پہلے ہم لوبی میں انٹر ہوتے ہیں لوبی سکیئر فار میں تقریبا ہم نے لوبی دیا لوبی کے بالکل رائٹ سائٹ پہ آپ کو ڈائننگ ہال مل جاتا ہے چھوٹا ڈائننگ ہال ہم نے دیا ہے 11 فٹ اس کی لمبائی ہے 8 فٹ اس کی چوڑائی ہے یہاں پر آپ کو 6 سیٹ والی ڈائننگ سیٹ لگے گی بڑی نہیں لگے گی 12 یا 10 والی نہیں لگے گی 6 سیٹس والی اپنے ڈائننگ سیٹ لگانا ہے یہاں پر اس کے بعد لوبی کے دوسری سائٹ پر یعنی ڈائننگ کے بالکل اپوزٹ آپ کو ڈائنگ روم مل جاتا ہے 12 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 15 فٹ اس کی لمبائی ہے یہ ریکٹینگل شیپ میں بنے گا اس کا بہت ہی پیارا ویو باہر لون سے آئے گا یہ ہم نے سکیل پر فرنیچر لگایا بلکل ایکزیکٹ اس طرح کا آپ کا فرنیچر لگے گا 8 سیٹ سوفا آپ کا یہاں پر آجے گا دوستو لوبی سے ہم مزید آگے آتے ہیں تو ہمیں ٹی وی لونچ ملتا ہے ٹی وی لونچ کی جو چوڑائی ہے وہ پونے 15 فٹ ہے اور اس کی لمبائی 16 فٹ ہے اور ٹی وی لونچ کو جو ہم نے open air دیا ہے یعنی جو ventilation دیا ہے وہ باہر یہ ڈکٹ بنایا ہے ٹی وی لونچ کے بلکل ساتھ آپ اسے پیشو کہہ لیں سہن کہہ لیں یاد رکھیں نقشے میں کبھی بھی آپ کا کوئی بھی ایسا نقشہ approve بھی نہیں ہوتا اور وہ صحیح بھی نہیں ہوتا جس میں ventilation ہر کمرے کو نہ دی جائے اور ساتھ ساتھ ventilation کے ساتھ air بھی ضروری ہے ٹی وی لونچ کی bottom side پر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے kitchen کی چوڑائی دیکھی جائے تو 10 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی ہے ساڑھے 11 فٹ دونوں side پر ہم نے counter top دیا آپ ایک side پر بھی بنا سکتے ہیں دونوں side پر ہم نے counter top دیا اور باہر سے ہم نے اس کو approach بھی دیا side گلی سے اگر آپ کے کوئی servant وغیرہ اندر آنا چاہیں تو ادھر سے آ سکتے ہیں ٹی وی لونچ سے ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو ہمیں بڑی lobby ملتی ہے 17 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 13 فٹ اس کی لمبائی ہے lobby کے دونوں sides پر left اور right side پر ہمیں bedroom مل جاتے ہیں دو bedroom ہے جی ground floor پر first floor پر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا 3 bedroom ہم نے دیا ہے تو ground floor پر دو bedroom ہے یہ پہلے والا master bedroom ہے 11 feet اس کی width ہے اور 15 feet اس کی لمبائی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ مل جاتا ہے washroom attached washroom ہے dressing اس میں ہم نے نہیں دیا space کی shortage کی وجہ سے اس bedroom کو دو ventilation ملیں گی جو پہلی ventilation ہے وہ یہ پیشو کے اندر ہے جو کہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہے دوسری ventilation یہ back side پر ہم نے ایک اضافی پیشو دیا ہے کیونکہ یہ دینا اس لئے ضروری تھا کہ washroom کو بھی ventilation دینی تھی تو دونوں طرف سے ventilation bedroom کو ملے گی اب ہم آتے ہیں نیچے والے bedroom کی طرف bedroom کا size جو ہے زبردست آپ کو ملتا ہے تقریباً 10 foot اس کی چوڑائی ہے 15 foot اس کی لمبائی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے بڑا سارا washroom 10 foot اس کی لمبائی ہے 5 foot اس کی چوڑائی ہے دوستو ventilation جو ہے washroom کی اور bedroom کی یہ باہر گلی میں ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ گلیاں بھی بتا دوں یہ side پر ہم نے گلی دیا ہے left side والی یہ mandatory spaces سے کہتے ہیں 4 foot دیا ہے قانون کے مطابق یہ 5 foot دینی ہوتی ہے ہم نے 1 foot کم دیا ہے تاکہ کمرے ذرا کھلے ہو جائیں اور front side پر 10 foot دینی ہوتی ہے ہم نے 8 foot دیا ہے دوستو اب ہم plot کی back side پہ آتے ہیں یہ back side والا porch دیکھتے ہیں پیچھے والی side پہ ہم نے ایک car کا porch دیا ہے یہاں پر صرف ایک car کھڑی ہو سکتی ہے یہ ہم نے stage دیا ہے stage سے آپ اس direction میں move کرتے ہوئے اوپر جائیں گے اب میں first floor نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ first floor کو ہم نے کیسا design کیا ہے یہ لیجئے دوستو first floor کا plan آپ کے سامنے ہے اس direction میں آپ نے ground floor سے دیکھا تھا ہم اوپر move کر رہے تھے تو ہم اس lobby میں آکے land کریں گے اس کا design جو ہم نے first floor کا تقریبا ground floor کے ساتھ ہی رکھا ہے یعنی اس کے مطابق ہی رکھا ہے تاکہ wall to wall design چلے گھر مضبوط بنے خرچہ کام ہو جب ہم wall to wall چلاتے ہیں تو lintel beam کا خرچہ کام ہو جاتا ہے lobby کے دائیں بائیں اسی طرح آپ کو دو bedroom ملتے ہیں same size ہے ground floor کی طرح ان کے washroom بھی اسی طرح attach ہیں مزید آگے آئے تو tv lounge آپ کو ملتا ہے tv lounge کی جو ventilation ہے اس طرف open duct آجے گا کیونکہ نیچے ہم نے پیشو چھوڑا سا تو یہاں لینٹر تو نہیں ڈلے گا tv lounge کی بلکل bottom side پہ آپ کو دوبارہ kitchen دیکھنے کو ملتا ہے first floor کا kitchen ہم نے ground floor کی نصبت تھوڑا سا چھوٹا رکھا ہے کیونکہ ہم نے جو front والا bed تھا اس کا washroom attach کرنا تھا ہم tv lounge سے آگے آتے ہیں تو آپ کو lobby دیکھنے کو ملتی ہے lobby کے left side پر آپ کو dining room ملتا ہے اسی طرح چھوٹی table کا یہ dining room ہے right side پہ آپ کو ایک اضافی bedroom مل جاتا ہے ground floor پر اس کے نیچے drawing room تھا bedroom کے ساتھ یہ آپ کو ایک بڑا سارا دوبارہ سے washroom دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی لمبائی 10 foot اور چھوڑائی 5 foot ہے دوستو ground floor پر 2 bedroom تھے first floor پر آپ کو 3 bedroom مل جائیں گے مزید lobby سے ہم front side پر دیکھیں تو ہمیں veranda نظر آتا ہے یہ terrace veranda یعنی یہاں پر آپ بیٹھ کے چائے وغیرہ پی سکتے ہیں اوپر 36 کے دی جائے گی 11 foot اس کی لمبائی ہے 4 foot اس کی چڑائی ہے اس کے آگے پھر آپ کو open terrace ملتا ہے یہاں پر چھت نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ podے وغیرہ رکھیں جو بھی آپ elevation کا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس کا کمال terrace میں سے نکلتا ہے جتنا خوبصورت آپ terrace کو بنائیں گے اتنا خوبصورت آپ کی کوٹھی کا front elevation ہو جائے گا دوستو terrace کی بالکل back side پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے store room اس store room کی entrance جو ہے نا ہم نے dining سے دی ہے آپ چاہیں تو terrace سے بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی requirement ہے ہم نے dining سے دی ہے بعض لوگ پساند کرتے ہیں بلکل separate store room کی entrance ہو تو آپ terrace سے بھی دے سکتے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ نیچے سے سامان ڈریکٹ آپ اٹھا کے terrace کے دروں اندر لے جا سکتے ہیں store room کی لمبائی 6 foot ہے چڑائی اس کی تقریبا 4 foot ہے ہر گھر میں store room ہونا لازمی ہے 5 ملے تک بہت مشکل ہوتا ہے لوگ کام ہی دیتے ہیں لیکن اس سے اوپر تو mandatory آپ نے لازمی دینا ہی دینا ہے تو دوستو یہ آج کا نقشہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو نقشہ پساند آئے اگر ویڈیو پساند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیجئے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ